بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا بادام ایک ایسا میوہ ہے جو سبھی لوگ مزے لے لے کر کھاتے ہیں گزائی اعتبار سے بادام میں 20% سے زیادہ ایسا پروٹین ہوتا ہے جو خون کی پیدائش اور جسم کی تامی میں اہم حصہ لیتا ہے مچھلی اور گوش کے مقابلے میں اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس میں 53% سے زیادہ زود حضم قسم کا روگن ہوتا ہے اور 4% نشاستہ اور بہت معمولی مقدار میں شگر اگر آپ کی آنکھوں کے گٹ سیاہ ہلکے ہیں تو ایک چمچ بادام تیل ایک چمچ لیمن کا رس اور ایک چمچ کھیرے کا رس شامل کر کر اچھی طرح مکس کریں اور سیاہ ہلکوں پر لگائیں تیس من بعد دھولیں مسلسل 7 دن استعمال سے سیاہ ہلکے ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ کی جل خوشک ہے اور آپ اسے نرمو ملائم اور تردو تازہ بنانا چاہتے ہیں تو ایک چمچ روگن بادام اب اس میں ایک چمچ دودھ کی ملائی شامل کریں اور ایک چمچ لیمن کا رس اور فریچ میں رکھ دیں راج سوتے وقت اسے فریچ سے نکالیں اور اس میں آدھا چمچ گلیسرین اور آدھا چمچ ارگے گلاب شامل کر کے اپنے چہریں اور ہاتھوں پر لگائیں اور سو جائیں صبح نین کرم پانی سے اپنا چہرہ واش کر لیں آپ کی جل نرمو ملائم اور تردو تازہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے بال دو موہیں اور رف ہو گئے ہیں تو آپ ایک چمچ بادام کا تیل ایک چمچ سرسو کا تیل اور ایک چمچ سیتن کا تیل ملا کر بالوں میں مساج کریں اس سے آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے اور بالوں کا رکھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور اگر آپ اپنی آنکھوں کو تیز بنانا چاہتے ہیں تو سات بادام لیں اور ان میں تین کالیمنٹ شامل کر کر پیس لیں پھر اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر کھا لیں کچھ دن میں نظر تیز ہونے لگے گی تو دوستو یہ تھے بادام کے کچھ بینیفٹس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں چلیں آپ اجازتیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ